بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک اہم اجلاس جو کہ موڈل ٹاؤن میں ہوا جس کی صدارت خاجہ آصف نے کی اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور اندر خاتے سب کیا ہو رہا ہے پاکستان مسلملی نون کے اندر بہت ہی اہم خبر ہے اس حوالے سے کیونکہ گون سیناریو میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج بہت خاموش ہے فوج کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آرہا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی تو اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس خاموشی سے سب دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کون اپنا کیا کیا رنگ دکھا رہا ہے اور اسی رنگ میں سے ایک رنگ ہے خاجہ آصف کا ایک رنگ ہے ایسن اقبال کا ایک رنگ ہے رانہ تنویر کا اور ایک وہ رنگ ہے جو پاکستان مسلملی نون کے اندر سے دیگر رہنما جو ہیں وہ اپنے پیغامات اسٹیبلشمنٹ کو بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ سب کچھ اس اب فوج دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں گی لیکن تھوڑے دیکھ کے بعد اسی حوالے سے کہ اس دیکھنے کا اب نتیجہ کیا نکلے گا لیکن اس سے پہلے جو ابھی خاص اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت خاجہ آصف کر رہے اور اس اجلاس کے اندر بہت سی اہم باتیں ہو رہی ہے سے پہلے ایسن اقبال بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر خوب بولے تھے اور پارٹی کے جو رہنما وہاں پر نہیں موجود تھے ان کے حوالے سے بھی بولے تھے اور خاجہ آصف ایسن اقبال رانت انبیر یہ لوگ اب مریم نواز کے پیچھے نظر کہیں نہیں آتے بلکہ تلال چودری ان کے پیچھے نظر آتے ہیں اور دیگر وہ لوگ جو پارٹی کی دوسری ٹیئر کہلے وہ ان کے ساتھ نظر آتی ہے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ مریم کے ساتھ سٹیج کے اوپر آپ کو نظر آتے تھے مریم ان کی تعریفیں کرتے نظر آتی تھی لیکن اب یہ کہیں بھی سٹیج پر نظر نہیں آ رہے کیونکہ اب یہ اور دیگر رہنماوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ جس طرف جاری ہے وہاں آگے کھائی ہے گہری کھائی ہے اور اب انہوں نے اپنے پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے ہیں اور موڈل ٹاؤن میں اس اجلاس کا مقصد وہی ہے جس کی بنا پر میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ ناراض ہو گئے تھے خجاصف سے ناراض ہو گئے حسین اقبال سے ناراض ہو گئے اس بات کو مانا حسین اقبال نے کہ ان کی خجاصف کی ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ملاقات کیا تھی یہ ملاقات جو تھی یہ مائنس نواز مائنس مریم کے حوالے سے تھی جو کہ کرائی گئی تھی اسٹیابلشمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کرائی گئی ملاقات اور پیغام جو ان کو بھیجا گیا اس پیغام کا بڑا ہی افسوس ہوا میاں نواز شریف کو ان سے اب ناراض دکھائی دیتے تھوڑے اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے مریم نواز کے بھی ایڈ گیٹ یہ لوگ اب آپ کو نظر نہیں آتے اور اب اس وقت اس اجلاس کا بھی کچھ ایسا ہی مقصد ہے پارٹی کا بیانیاں کیا ہے ہم نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیا لائن لینی ہے اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ تو وہاں باہر بیٹھے لیکن ہم یہاں بیٹھ کر ان کے اس جیسے بیانیاں کو ہم کیسے سپورٹ کریں گے یہ سب کچھ اب اس اجلاس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے وہ جو پیغام شہباز شریف صاحب کو پہنچایا گیا تھا اس پیغام کے اوپر اب عمل درامت کرنے کی کوشش کی جاری ہے چلے یہ سب میں آپ کو بتاتے اور آگے اس پارٹی کے ساتھ کیا ہونے والے اس کے والے سے بھی کچھ اندر کی خبریں جو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد اس وقت جو ہے جو دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے یہ اسٹیبشمنٹ کہ یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ بہت ہی خاموشی ہے اور خاموشی جو ہے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور بڑا طوفان جو ہے وہ کیا ہے چائے کی پیالی میں طوفان والی بات نہیں کری میں واقعی طوفان کی بات کر رہی ہوں اور یہ وہ طوفان ہے جس کے بعد اب بہت کچھ ہوتا دکھائی دے گا ایمکی ایم پاکستان والی سچوئیشن جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایمکی ایم پاکستان جو ہے جب وہ بنی تھی تو یہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے مل کر پہ ایک نئی پارٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اب ایسی ہی بنیادوں کی باتیں ہو رہی ہیں جن میں خاجہ حاصف ایسن اقبال جیسے نام ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان کے بیانیے کے ساتھ فوج کے بیانیے کے ساتھ ملک کے ساتھ حبل وطنی کا اگر ثبوت دیں گے تو وہ سب جو ہوں گے وہ اس پارٹی کے اندر ہوں گے وہ مائنس نواز مائنس مریم پارٹی ہوگی اس طرح کی بھی افاہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں افاہیں نہیں بلکہ یہ صحیح خبریں جو اسے گردش کر رہی ہیں مارشل لوگ کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں اس کا بھی جواب دیتی چلوں کیونکہ مختلف تجزے نگاروں سے میری بات ہوئی جو ان کا ایک مشترکہ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ مارشل لوگ جو ہے وہ نہیں لگ سکتا گیون سیناریو میں جو اکنومک کنڈیشن ہے ملکی فیٹف کے حوالے سے جو پاکستان کا سٹانڈ ہے اور ہم نے جو گریلیس سے بھی باہر آنا ہے اس حوالے سے جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں اور چائنہ اور جو پاکستان کے اندر اس وقت ترقی کا جو سفر جو ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت اس میں مارشل لوگ جیسی سیچویشن کو بلکل بھی انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا وہ بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے تو اس گیون سیناریو میں مارشل لوگ جیسی سیچویشن کا تو کئی دور دور تک ذکر نہیں ہے لیکن قومی حکومت کے اوپر بھی ایک بحث جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے اس سے بھی آگے چل کے ذرا بات کرتے ہیں اس سے آگے چل کے جو بات ہے وہ کچھ ایسی ہے میں نے کہا کہ اس وقت خاموش ہے سب دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کیا کرتی ہے پی ڈی ایم نے اپنا آپ جیسے جیسے دکھایا ہے ویسے ویسے حکمت عملی جو ہے وہاں پر تہہ ہو رہی ہے اس وقت بڑی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اندر کھاتے اور اس وقت جو میہ نواز شریف کی جو سٹانڈنگ ہے جو کہنا ہے جو بیانیا ہے جنرل باجو کے حوالے سے جنرل فیض کے حوالے سے فوج کے ادارے کے حوالے سے مختلف اداروں کے اوپر جن کے حملے اس وقت ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو ڈیسینز لیے گئے ہیں جو کہ ابھی آنے والے وقت میں نظر آئیں گے ساتھ موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ بولو بول کے ایکسپوز ہو اور اس کے بعد پتہ لگے کہ کون تمہارے بیانیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس میں ابھی اس نورانی جو ہے انہوں نے کل بڑی خطناک بات جس میں بلوچستان کو آزاد کرو علی جیسی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اچھا اس ٹویٹ پہ تو میں ابھی بات میں آتی ہوں لیکن یہ بیانیاں سامنے آیا اس کے بعد اچھکزہی صاحب جو بولے اور افغانستان کے حوالے سے جو بولے اور پاکستان اور افغانستان کے دمیان بورڈر پہ جو بات کی انہوں نے اور انہوں نے جو بیانیاں لیا وہ بھی ایکسپوز ہو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو خاموش رہی کراچی میں اور جس طرح سے بلاول بھٹو جو ہے وہ اس جلسے میں اس طرح سے پریزنٹ نہیں تھے وہ گلگت بلتستان میں تھے تو یہ سب کچھ اور اس وقت جس طرح انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی میاں نواز شریف کو تو اس طرح سے انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس وقت کہاں کدھر کھڑے اور آنے والے وقت میں تھوڑی سپیس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیلئے بنتی بھی دکھائی دیں گی اور ان کے لئے بہت سی آسانیہ ہوتی بھی دکھائی دیں گی تو یہ سب کو جو ہے سیناریو ہو رہا ہے فوج اس وقت خاموش سے فیصلی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے پلاننگ جو ہے اندر ہو چکی ہے ہماری فوج ایک بڑا منظم ادار ہے اور وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر عمل کیا جائے اس طوفان کے حلچل مچنے سے بھی بہت پہلے بہت سی پلاننگز ہو چکی تھی اور وہ پلاننگز جو ہیں ان کے اثرات جو ہیں اب آہستہ آہستہ دکھائی دیں گے آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے جھاڑو جو پھرتا ہے شیخ رشید کہہ رہے تھے دکھائی دے رہا ہے تو واقعی وہ جھاڑو پھرنے والا ہے اب مریم نواز کیا خطرناک کھیل کے لے جا رہی ہیں اس بارے میں بھی میں نے آپ کو بتانا ہے مریم نواز نے کل جو بلوچستان میں جو کوئیٹا میں جلسہ ہوا اس میں انہوں نے جو ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کی حالات تو مسنگ پرسن کے حوالے سے انہوں نے بات کی دیکھ کر سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے میری آنکھ میں آنسو تب نہیں آئے لیکن اب آگئے لیکن مریم نواز شاید بھول گئی ہے کہ یہ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ آپ جس وقت حکومت میں تھے تب بھی تھی اس سے پہلے بھی جب حکومت میں تھے تب بھی تھے تب آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آئے اور آپ ماشاءاللہ کافی دیکھتی ہیں سیاست کو اور آپ کو کافی پتا ہے ملکہ حالات کا تو کیا آپ کو تب نہیں پتا تھا اور آپ کو اب آج ادھر آنے کے بعد پتا لگا کہ کوئیٹا میں کیا حالات ہیں اور مسنگ پرسنز اور یہ سب کچھ آپ کو کیا ابھی آ کر پتا لگا اور ابھی آ کر پتا لگنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بڑی افسوس کی بات ہے لیکن افسوس کی بات اس سے بھی بڑی بہت کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اویس دورانی نے جو بات کی جو وہاں پر جلسے کے اندر خطاب کیا اور جس طرح کی گفتگو کی انہوں نے اور بلوچستان کے حوالے سے ایکسپوز ہوئے وہ بڑے زبدست قسم کے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ وہ مطلب جو ہے اس کو غلط دیا گیا اس نے پوفٹانگ اور وہ جذبات پہ بات کر نکل جانا اور یہ سب کچھ لیکن جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی تھی اور اگر آپ نے وہ گفتگو ان کی اگر نہیں سنی تو آپ سنیے گزر اچاکر نیٹ کے اوپر بڑی ہی روانی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی نہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا نہ وہ کچھ غلط بات کو لے لیا گیا سیاہ کو سباک سے ہٹا کر وہ وہ جذبات وہ ایساسات تھے جن کو لے کر یہ پارٹی پی ڈی ایم اس وقت چل رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جو اس وقت بیک ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ امریکہ سعودی عرب بہت متہارک اور ہمارے ہمسائے ملک میں بھارت میں اس وقت جیسے سے پروپیگنڈا کیا جارہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اب یہ صحیح وقت ہے اب اٹیک کرو پاکستان کے اوپر ہے جی ڈوول کی جو ڈوکٹرین ہے اس کی بات کی جارہی ہے جی ڈوول جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم ان کی زمین پر جا کر ان کو ماریں گے اور بھارتی تجزیہ نگار جس طرح سے بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ اور سعودی عرب جو ہے وہ اس سارے کے پیچھے ہے اور کس طرح اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں امریکہ اور سعودی عرب دو بڑے پلئیئرز ہیں یہ وہاں پر بیٹھے ہم کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے ہمارے اداروں کو نہیں پتا سب پتا ہے جو اس سبت ہو رہے ہیں لیکن مریم نواز نے جو اتنا خطرناک کام کیا میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں مریم نواز نے کیا کیا مریم نواز نے کل جلسے میں تو جو بولا سو بولا اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کی ٹویٹس جو ہیں وہ ری ٹویٹ کیے بہت سی باتیں ری ٹویٹ کی لیکن انہوں نے اویس نورانی کا وہ ٹویٹ جو انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ اس لپ آف ٹانگ یا میں مطلب اسہ سے نہیں کہا جس طرح سے اس کو لیا گیا ہے اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا انہوں نے نمبر ون نمبر ٹو مریم نے ایک اور بڑا ہی خطرناک ٹویٹ کیا مریم نے اپنے ٹویٹ پہ لکھا کہ وہ جو راشد بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور راشد بلوچ یہ وہ بندہ ہے جو دہشتگرد ہے جو کہ دہشتگردی کے حملے میں ملوث تھا چینی کاؤنسلیٹ پر اور اس کے حوالے سے مریم نواز نے ٹویٹ کی اور اس سے بڑا واضح پتہ لگ رہا ہے کہ کس کے ایجنڈے کو ٹوکیا جا رہا ہے یہ وہ ملاقاتیں ہیں جن کا میں آپ کو ذکر کر چکی ہوں اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے خصوصی میں ویڈیو تیار کروں گی اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے ملاقاتیں کس کس ٹائم پر لندن میں ہوئی ہیں کون کون سے ملاقاتیں کس کس ٹائم پر یہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی ہیں اور کون کس کس سے مل رہا ہے وہاں پر کون سے ایلمنٹس اس وقت بہت متحرک ہے اور کیوں نہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بولے اس وقت فرانس کے حوالے سے فرانس کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے کیوں اس وقت وہ خاموش ہے گستا خانہ جو خاکوں کے حوالے سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک جملہ نہیں انہوں نے ادا کیا کیوں نہیں ادا کیا تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت بڑی گیم ہے اس پر بھی میں بات کروں گی فی الوقت کے لئے اتنا ہی مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دو میں مجھے بھی یادر کی گا اللہ حافظ